بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں فون کی چارجنگ ہے صرف 40 فیصد ثرکی سے نیچے میرا موبائل صحیح سے کام نہیں کرتا اور میرا چارجر رہ گیا ہے کیوشن لیکن صبح صبح مجھے چل مچھی تھی کہ میں نے نا سنرائز کا ویو کیپچر کرنا ہے وہ بھی قائم لیبز کی فارم میں اور میں نے نا موبائل لگا دیا لیکن مزید کی بات کہ آج موسم ایسا تھا کہ سنرائز ہوئے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے قائم ہو گیا لیکن سورج ہی نہیں نکلا لیکن موسم ویسے آج بہت پیارا تھا اچھا آج نا میرا ہے ٹیسٹ مسلم آنکس سکول آف ایکسلنس بھلوال میں انگلیش ٹیچر کے لیے میں نے ٹیسٹ دینا ہے انٹرویو دینا ہے تو میں صبح صبح اٹھ کے اپنی مشین وغیرہ چیک کر رہا تھا تو مجھے عادل کی کال آئی ہے تو میں جلدی جو دیوز کی طرف جا رہا تھا اور ایک تو اس کا گھر بھی اتنا دور ہے وہ اللہ میاں کے گواڑ اور یہ دیکھیں کراکو والے انہا انہی پائی یا صبح صبح مطلب دوسری سیڈ پر خالی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے تو اس سیڈ پر لے کے جانا ہوتے تھے ایک دلتی بات ہے کہ کوئی ایسا موقع ہونا تو ہمیشہ نہ نئے نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے بائیک کا پیکٹرل ختم ہو گیا وہ میں نے پیکٹرل دلوایا ہے جلدی جلدی وہاں سے تو اس کے بعد بھر کے دینا تھا پانی ساتھ پھر میں نے پانی بھر رہا ہے اچھا یہ ون سیکنڈ واتر ہے مطلب آپ کین لگاتے جاؤنا ایک یا دو سیکنڈ میں پانی بھر جاتا ہے تو پانی لے کے پہنچا ہوں میں نے فوراں سے اس کا ویکٹ کر رہا تھا پھر جناب آئے اور مجھے اس نے اتا رہا ہے تو میں جلدی جلدی گیا ہوں میں نے کہا کہ چلو میں اپنا کام چیک کروں اچھا صبح صبح میں ایسے چیزیں بکھیری ہی ہوتی ہیں ہر چیز میں سے بکھیری اپنے بستر پر میں چلا جاتا ہوں پیچھے ہم ہی جانے ان کے کام جانے میں مشین والا ڈبا چیک کیا ہے تو اس میں مشین ہی نہیں تھی میرا دل تھا داری کی تھوڑی چیکنگ کر لوں میرے جان اٹھ جاؤنا سکول نہیں جانا اوپر اٹھو سکول جانا اوپر اٹھو اٹھ جاؤنا میرے جان سکول نہیں جانا وہ ایک شا چلا جائے گا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھو نا بیم اٹھو 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 اٹھ جاؤ حمیم صاحب کا تو سکول جانے کا دل نہیں ہے لیکن خیریہ ہے کہ میں تیار ہو گیا ہوں اور میں آج زندگی میں شاید دوسری دفعہ ٹائی لگانے لگا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب میں نے ٹائی لگائی تھی تو مسلمین کا ہی میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا اور جب میں ٹائی بنا رہا تھا تو کبھی وہ ٹائی چھوٹی بن رہی تھی اور کبھی جب میں بنا رہا تھا تو مجھ سے بانی نہیں تھی رہی لیکن پھر یہ ہے کہ ٹائی تو میں نے بنا لی ٹائی چھوٹی بنا لی رگشہ کی ہو گیا ہوں میں اچھو اتنی جلدی میں تیار ہوں انہوں نے کہ میں خانہ کھا رہا تھا سات میں ایک آت میں گرائر پکڑی ہو رہی تھی اور گرائر کرتی گھوم سات میں موبائل یوز کر رہا ہوں ساتھ گرائر کری ہے گھوم ساتھ میں جو ہے وہ ٹائشہ بان ہے میں نے چلائی ہے وہ کریے گھو اور یہ حمیم صاحب جائے یہ کہتا ہے میں نے سکول ہی نہیں جانا ہے آج اس کا دوسرا دن ہے کل یہ گیا تو وہاں پہ یہ نا کہی روتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے سکول ہی جانا ہے یہ آگیا کہ بھاگ رہا میں اس کو پیچھے پیچھے پکڑ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ تیار ہو گیا میرے شہزادہ میری جان کا ٹوٹا اور آج اچھا میں نے جانا ہے سکول کی بس پہ بائی کچھ پھر کوئی نہیں ہے مزے کی بات ہے تو پھر میں جا رہا ہوں سکول کی وین پہ سکول کی وین نے یہاں پہ پہنچنا ہے اور میں نے انہیں کال تو کر دی ہے تو یہ آگئی ہے میری وین اور ہم جانے لگے ہیں سکول یہ زین کا جو سار ہے اس نے سارا ویو خراب کیا رہا ہے اوپر سے ماشاءاللہ اس کے بال اتنے خوبصورت ہے نا کہ چلو یہ اتا تھوڑا سا کوری ہو جاتا ہے ایسا جب ہم لوگ جاتے تھے نا گاری پہ سکول والی گاری پہ تو یہ آگے والی سیک ایسے لگتی تھی کہ یہ جیسے وی ایک کی آگے والی سیک ہے اور دوسری طرف میرے موبائل کی چارجنگ اتنی لو ہے مجھے تنی کینشین انا چارجر تو میرا مل گیا ہے مجھے لیکن اب مجھے یہ ہے کہ جلدی جلدی میں نے جانا ہے سب سے پہلے بھاگ کے نہ میں نے پہلا کام یہی کرنا ہے اور میں نے اٹینڈرس بغیرہ بھی نہیں لگائی اور پہلے آکر میں نے چیک کیا کہ لائٹ ہے یا نہیں اور میں نے اپنا فون چارج کھل گیا ہے اور اب تھوڑی دل کو تسلی ہوئی ہے باہر نہ موسم آج پڑا ہی آؤٹ سینگنگ ہے اور میں جو ہے وہ تیار ہوں مجھے ابھی آگے پتا چلا ہے کہ آج ایک ٹیسٹ بھی ہونا ہے پہلے مجھے یہ پتا تھا کہ خالی نہ انٹرویو ہونے اور ٹیسٹ کی میں نے تو ککھ بھی نہیں تیاری کی ہوئی مطلب کچھ آئی ڈیا ہی نہیں ہے نا مطلب آئی ڈیا کے ایرویجن ہوتی ہے تھوڑی شکو بندہ ایک آدھی چیزیں دیکھ لیتا ہے لیکن موسم بڑی زبردستہ بنا ہوئی ہے ایسے لگتا ہے کہ مارش میں نے دوبارہ سے سردیاں واپس آگئی ہیں اچھا میں آگئی ہوں بھاگا بھاگا تیسٹ میں دے آئی ہوں آدھے گھنٹہ در رہا ہے میں نے تقریباً ٹیسٹ پر پہنٹ آلیس منٹ کا تیسٹ اور میں آدھے گھنٹے میں دے کے آگئی ہوں پینتیس نمبر کا تھا ایک آدھی چیزیں نہیں تھی ایک آدھی چیزیں تھی جو میں نے نہیں تھی دیکھی ہوئی اور دھڑا دھڑ کے انگیڈیٹس آرہ ہیں نئے نئے باری سٹارٹ ہوگی ہے بارش میں بھی ایک دو تیچرز آئی ہیں بچاری بھیک کے ٹیسٹ انٹرویو دینے کے لیے اور میں بھی بس ویٹنگ میں ہوں کے کب انٹرویو ہوتا ہے میرا اور مزی کے بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ ابھی کارنٹلی کام کر بھی رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں ابھی انٹرویو یا کیس دینے کے لیے جا رہا ہوں مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آرز ہی آیا تھا سبسکیوٹ انگلیش کی کیچر کی جگہ پہ تو آج جو ہے وہ فائنل ان کی وہ سیلیکشن ہو رہی ہے وہ آئیں گی تو اس کے بعد پھر میں چلا جاؤں گا اگر میری سیلیکشن ہوتی ہے تو پھر میں یہیں پہ کنکنیو کروں گا یہ ہمارا کاکا حسین جو ہے یہ ساتھ سا چپس کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بارش کو انجوائے کر رہا ہے مزید ہوتے ہیں اس لائف میں بھائی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے موت سے بس موسم انجوائے کرو کھاؤ پیو چل زندگی ہوتی ہے کھانے پینے کا ذکر آئی جاتا ہے بار بار اچھا مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ نہ میں اپنے ڈاکومیکس لے کے آئے ہوں اور نہ میرے پاس مطلب میرے پاس لے کے جانے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے تو میں بھاگا بھاگا گیا ہوں اور میں نے ایک فائل پکڑی ہے اپنی علماری سے میں نے کہا کہ چلو میں کچھ تو راکھ لوں سی بی کا ایک پرنٹ آؤٹ رکھا ہے اور میں نے تیاری کیا اور دوسری طرف جو ہے وہ زوروں سے باعث چارٹ ہو گئی ہے اللہ حکم پہلے میں نے بارش کی گھری ساری فوٹیج اسی میں ڈالنے لگا تھا پھر میں نے سوچا کہ چلو بارش کا جنمو میں ایک الہدہ سے ویڈیو اس کی ڈال دوں گا یا پھر اسی ویڈیو کے انگ پر جو ہے وہ گھری ساری اس کی کلپس ڈال دوں گا اچھا انٹرویو میں دیا ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا اور آپ کے بھائی کے جو ہے وہ ہائی ایس مارکس آیاں جو میں ٹیس دیکھا ہوں بہت اچھے مارکس آئے ہیں انٹرویو وغیرہ سب کچھ اوکے ہو گیا ہے ایویٹنگ از گوڈ اچھا میری ایک ٹیچر بنی ہے کوارڈی نیکر تو اس کوشی میں نہ ہم نے منگوائی ہیں کہ ساری کوڈ نیکلز تو ان کا میں ویٹھ کر رہا تھا بارش کتم ہوئی ہے موسم کلیر ہوئی ہے چھوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں جو ہے وہ بے سبری سے اس کا ویٹھ کروں کہ وہ جلدی جلدی آئے تو وہ شہزادہ جو ہے وہ کافی اس نے انتظار کر رہا ہے لیکن یہ ہے کہ پہنچ گیا ہے ٹائم لی اور اس نے جو ہے وہ ٹائم کافی بچایا میرا تو وہ کارنیکلز وغیرہ لے کے آیا ہے اور وہ میں بھاگے گیا ہوں میں نے کہا کہ چلو سب کو اندر دے دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں واپس گھر چلا جاؤں گا کہ بجائے اس کی کیچ پھر مجھے رکشے پہ جانا پڑے تو کارنیکل میں نے اپنی اس میں سے نکالی ہے باقی ان کو دیا اور میں جو ہے وہ چل پر رہا ہوں واپس گھر کی جانب اور بارش ختم ہوئی اور اسمان کا ویو چیک کریں بڑی کمال کا ہے موسم صاف بھی ہو گیا تو میں پہنچا ہوں گھر تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میری سیلیکشن ہوتی ہے یا نہیں اور میں اس کو کنکنیو کرتا ہوں یا نہیں اگر میری سیلیکشن ہوگی تو میں ہی کنکنیو کروں گا اگر سیلیکشن نہیں ہوتی تو میرا سفر جب وہ مسلم انکس کے ساتھ ختم ہو جائے گا تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے ولاغ میں تب تک کے لیے دعوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی